سلطانپور جویلز ڈکیتی کی گھٹنا کے بعد منگیش یادف کے انکاؤنٹر کی آگ ابھی بھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے منگیش یادف انکاؤنٹر کو لے کر اب پریوار اور پولیس آمنے سامنے آگئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا دیکھئے یہ ریپورٹ سلطانپور ڈکیتی میں پولیس کا خلاصہ سی سی ٹی وی دکھایا منگیش یادف کا سچ بتایا پیتا نے کہا آدھی رات کو بیٹے کو کیوں اٹھایا ڈکیتی اینکاؤنٹر اور خلاصے کا پورا سچ یہ تصدیریں ہیں سلطانپور میں 28 اگس کو دن دہاڑے ہوئی ڈکیتی جس میں پولیس نے ایک ایک آروپیوں کی پہچان بتائی اس ڈکیتی کانڈ کے بعد آروپی منگیش یادف کے انکاؤنٹر پر خوب ہو ہلا مچا لیکن پولیس اس ماملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا دعویٰ کر رہی پولیس کے مطابق ڈکیتی کی کھٹنا میں جانپور کا رہنے والا منگیش یادف شابل تھا سی سی ٹی وی میں اس کی موجود کی کھٹنا سل پر تھی چارنے بدماشوں کے ساتھ ڈکیتی کی کھٹنا کے وقت وہ موجود تھا جب کھٹیری بازار کے اوہ اناؤرمنٹ میں اس کھٹنا کو انجام دیا گیا جس سموہ نے گھٹنا کو کیا یعنی ڈکیتی میں جو سیدھے سامل رہے وہ دکان کے اندر گھنسے تھے وہ تھے پھرکان، انوش پرتاب سنگھ، ارباز، منگیش یادو اور انکت یادو اور شکھر ان کے ساتھ ارباز دورہ لائے گیا ہے کھٹیری بھی ہے جس کا نام ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ ویپن سنگھ، وینائ شکلا، اجا یادو، اربند یادو، ویویک سنگھ اور درگیش پرتاب سنگھ یہ سب ہی اس گھٹنا ستھل کے آج پاس گھیرا بندی کی ہوئے تھے تاکہ اگر کوئی سمسیاں ہوتی ہے تو یہ فائر کر سکے پولیس کو ڈائیورٹ کر سکے اور ساتھیوں کو بھاگنے مدد کرتے ہیں بات اتنے بھر ہی نہیں ہے پولیس نے ایک کے بعدے گھٹنا کرمت کو گستار سے بتایا ہے جس میں گھٹنا کے بعد سے لے کر مانگیش کے انکاؤنٹر تک کی کڑیاں جوڑی گئی ہیں دکیتی کے بعد سے ہی سلطانپور پولیس، سٹی ایک اور پولیس مکھیالے میں دی جی پی تک اس ماملے کو مانیچر کر رہے تھے انکہ پریوار جنوں کا سٹیٹمنٹ سنائیا انکہ ماتا جی کا بھی سٹیٹمنٹ سنائیا انکہ بہن جی کا بھی مہنے سٹیٹمنٹ سنائیا انکہ اپرادی کی تحاس آپ کے پاس ہے اب اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس کے کاروائی میں کسی کا کوئی اپرادی کی تحاس نہیں ہے ایسے بھی کاروائی ہوتی ہے وہیں گھٹنا میں شامل مانگیش یادف کا انکہونٹر ہونے کے بعد گھر والوں نے سوال کھڑے کر دیئے کہ پانچ ستمبر کو مانگیش کا انکہونٹر کر دیا گیا جبکہ اس رات وہ گھر میں ہی پریوار کے ساتھ تھا رات میں ماں کے ہاتھ پیر بان دیئے گئے اور دو لوگ مانگیش کو اٹھا لے گئے اپراد کی اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو انکہونٹر میں مارے گئے مانگیش کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں مانگیش یادف جانپور زلے کے انگرورا کا رہنے والا تھا اس کے خلاف چوری اور لوٹ کے ساتھ ماملے درچ تھے مانگیش پر پولت نے ایک لاکھے نام گوشت کر رکھا تھا دو سے تین بار جیل بھی جا چکا تھا اس بات کو مانگیش کی بہن نے بھی سوکار کیا ہے یہاں نہیں ہے تمہارے نام کیا ہے ہمارے نام پرینسی یادو پرینسی یادو پرینسی یادو چیہ لکھتی ہو مانگیش کے مانگیش کی بہن ہے مانگیش کی بہن ہے مانگیش کی بہر جیل گئے ہیں صرف دو بار دو بار کہاں سے جون پور سے بھائے اگر سلطان پر اچھا کتنے دن سے گئے ہیں ارے ہوئی دو تین مہینے دو تین مہینے سے پولیس کی تھیوری پر پریوار کے لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں لیکن ایک دن پہلے ہی سلطانپور پولیس نے بھی گھٹنا میں شامل چار بدماشوں کو آریسٹ کیا ہے ارہی دھیادو درگیش سنگھ ویویک سنگھ اور وینیش شکلا کی گرفتاری کے بعد دو کروڑ سے زیادہ قیمت بھی سونے کی جویلری بھی برامت کی گئی اے ڈی جی ایز بی شرد کرنے اس بات کو اور پکتا کرتے ہوئے کہا کہ گھٹنا میں استعمال کی گئی بائک اور سی سی ٹی وی کے آدھار پر کئی مہتوپون ساکشے ملے ہیں بدماشوں نے گھٹنا سے پہلے دوبار رہ کی کی تھی وہ یہ بھی پتا ہے کہ جب بدماش وہاں سے سین سے جب بھاگ رہے تھے تو اس سمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ اسی سمیں جو برامت ہوئی تھی وہ بھی جویلر کے ساتھ اس سمیں شیئر کی گئی تھی اس کے پششات جو سپیچلی ایزنسی اور سٹی ایف کی مدد لی گئی اور پھر اس میں ٹیکنیکل سرولانس اور ہیومن انٹلیجنس ان دونوں کے آدھار پر پورا سیکویش جو ہے وہ جو مائپ کیا جاتا ہے گھٹنا کے بعد موٹر سائیکل اور جو بولیروں جو گیٹاوئی ویہیکل ان کی جانکری کی جاتی ہے اور اس کے پششات جو کاروائی کی گئی ہے اس میں جو برامت ہو رہی تھی اسی دوران ویپن سنگھ جو اس گھٹنا کا جو مکھیا ابھیوکت ہے اور ماسٹر مائنڈ ہے وہ وہاں پر رہیبریلی جیل میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے بات کیول مانگیش یادب کے انکاؤنٹر تک سیمت نہیں تھی لوٹ کے مال کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے تھے لیکن پولیس نے ایک کے بعد ایک ایک ایکشن لیتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کیا اور لوٹ کا مال برامت کر لیا اس بات کو لے کر سراپا ویفسائی نے بھی راحت کی سانس لی ہے میں پولیس کے کارسائلی سے پورا سنتوشت ہے اور سنتوشت تھا تب ہی آج ہمارے سامنے مال آ گیا بہت جیون میں پہلی بار اسی خوشی ملی اور اسا دیکھا گی ہر طریقے سے جو ہے پولیس نے ہمارا مدد کیا سیوگ کیا ہم بھی ساسن کو پولیس کو بہت سیوگ کیے 28 اگس کو بھری دو پہری فلمی سٹائل میں ہوئی تکیتی کی بارداد میں چودے بدماشوں کے شامل بھونی کی بات سامنے آئی ہے اس میں ایک بدماش منگیش یادب انکاؤنٹر میں مارا گیا اور آٹھ آروپیوں کو اب تک ارسٹ کیا جا چکا ہے ارباز برکان انکت انوچ اجے اور اس کا ایک ساتھی پرار ہے بھرحال پولیس پرار آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے دن دہارے ڈکیتی کی وارداد کے بعد قانون ویوستہ پر ہونے والے وار منگیش یادو کے انکاؤنٹر کے بعد اور تیکھے ہوتے چلے گئے اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی اس بیچ اتر پردیش کے ڈی جی پی پرشاند کمار اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ماملے کا خلاصہ سو فیصدی سہی ہے یہی نہیں اس وارداد میں لوٹا گیا پورا سونا بھی برامت کیا گیا ہے آٹھ آروپی اب تک گرفتار ہو چکے ہیں ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا جبکہ مکھ آروپی ماسٹر مائنڈ ویپن سنگ ایک دوسرے ماملے میں سرینڈر کر کے جیل گیا حالانکہ پولیس کسٹڈی ریمانڈ کے دوران اس کی نشاندہی پر ہی کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور سونے کی برامت گی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ماملہ فیلال تھنڈا پڑ گیا ہے لیکن سیاست جاری رہے گی کیمرمن انیل کمار کے ساتھ رشب منیتر پاٹھی نیوز ایٹین لخنو